بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید مالک کام پر جاتا تو مجھے مالکن کی گوش مالی پر چھوڑ جاتا میں بھی اسی بات کی تنخواہ لیتا اس لئے نین کی آنکھ مالکن پر رکھ کر بیٹھا رہتا لیکن ایک رات مالکن بولی تجھے تیرے مالک سے ڈبل تنخواہ دوں گی اور ساتھ میں وہ سب کچھ جو تم چاہو میں بھی سوچ میں پڑ گیا رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے مالکن رات کے ساڑھے گیارہ بچ رہے تھے جب مجھے مالک کا فون آیا تھا میں تو پچھلے دو گھنٹوں سے گھر جانے کی کوششوں میں لگا تھا مگر میں یہ سوچ کر جانے سے انکار کر دیتا کہ اگر مالک گھر واپس آئے اور مجھے یہاں نہ پایا تو نجانے کتنا غصہ کریں گے اسی سوچ کو لے کر میں ابھی تک مالک کے گھر کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا مگر رات کے ساڑھے گیارہ ہونے کے باوجود ابھی تک وہ گھر نہیں آئے تھے تب ہی میرے موبائل پر رنگ ٹرون بچی میں نے جنجھلا کر جب موبائل نکال کر کان سے لگایا تو دوسری جانب مالک ہی تھے کہنے لگے مجھے آج گھر آنے میں دیر ہو جائے گی تو میں فوراں بول اٹھا کہ مالک پھر میں گھر چلا جاؤں اگلے ہی پل مالک کی گرجدار آواز گنجی کہنے لگے بلکل بھی نہیں جب تک میں واپس نہیں آتا تم وہیں رہ کر گوش مالی کروگے اگر گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مالک کی بات سنکا میں فوراں اٹکتے ہوئے کہنے لگا جی جی مالک جیسا آپ کا حکم مگر گوش مالک کرنی کس کی ہے مالک کہنے لگے کہ اپنی مالکن کی مالک کے موں سے مالکن کا نام سنا تو میرے کانوں کی لوہ تک سرخ ہو گئی چہرے پر زردی سے آنے لگی میں کچھ سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی مالک کا فون بند ہو چکا تھا میں بند ہوئے فون کو دیکھنے لگا اور مالک کی بات پر غور کرنے لگا فوراں میرا دھیان گھر کی دوسری منزل پر موجود کمرے پر گیا جس کی کھڑکی سے ابھی تک روشنی باہر جھلک رہی تھی یہ کمرہ مالک اور مالکن کا تھا مگر مالک نے مجھے اپنی بیوی کی گوش مالی کیلئے کیوں کہا تھا آج تک تو مالک نے مجھے اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی تھی میں ہر وقت یا تو پودوں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا یا مالک کے مردان خانے میں ان کے کہے کے مطابق ان کا سامان رکھتا پھرتا اس کے علاوہ تو مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی نہ جانے رات کے اس وقت وہ مجھے اپنی بیوی کی گوش مالی کرنے کیلئے کیوں کہہ رہے تھے کتنی شرم کی بات تھی میں اپنی ہی مالکن کی گوش مالی کیسے کر سکتا تھا مالک کو سو سمجھ کے مجھ سے بات کرنے چاہیے تھی اگر مالکن کو یہ خبر ملے کہ میں اس مالک کے کہنے پر ان کی گوش مالی کرنا چاہتا ہوں تو وہ تو میری جان ہی نکال لیتی میں سہن کے جس حصے میں بیٹھا تھا وہاں پر بلک کی ذرہ بھی روشنی نہیں تھی اور اندھیرہ تھا جبکہ باقی سہن بہت ہی روشن دکھائی دیتا تھا میں بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی چل کر سہن کی جانے پا رہا ہو قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں آس پاس دیکھنے لگا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس وقت مالکن کی گھر میں کیسے جاؤں مالک کی مرضی سے ہٹنا بھی میری لئے خطرناک تھا مگر ایسے اچانک میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ قدموں کی آہٹ کچھ دیر بعد مجھے اپنے بے حد قریب سے سنائی دینے لگی تھی میں نے دیکھا کہ مالکن دروازے سے باہر آ رہی تھی میں تو حیرت سے انہیں دیکھتے ہی رہ گیا تھا بھلے ہی ان کا گھر تھا اور وہ اپنے گھر میں کہیں پہ بھی آ جا سکتی تھی مگر یوں اپنے ہی گھر میں چھپ کر آس پاس نظر رکھتے ہوئے نکلنا تو کسی کو بھی مشکوک کر سکتا تھا وہ اپنے گردک چادر لپیٹے ہوئے تھی آس پاس دیکھ رہی تھی کوئی بھی ملازم سامنے نہیں تھا تو فوراً اپنی چادر سے ایک موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگی تھوڑی ہی دیر بعد گھر کے باہر مجھے موٹر سائچل کے ہورن کی آواز آئی میں بغیر پڑھ کے جھپکائے ہی سارا منظر دیکھ رہا تھا مالکن نے ہورن کی آواز سنی تو بکھلا کر فوراً بھاگتی ہوئی گیر تک آئی اور دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی مالکن گھر سے باہر نکل گئی میں جو بدھ بنا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا مالک کی بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی مالک نے کہا تھا کہ مالکن کی گوش مالی کرنا مگر مالکن تو گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی اگر خدا نہ خاص تھا آج رات مالکن کہیں چلی گئی تو میں مالک کو کیا مدکھاؤں گا اور وہ تو مجھے مار ہی دیں گے اتنا سوچنا تھا کہ میں فوراں وہاں سے گیٹ کی جانے بانے لگا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مالکن نے چونکر میری جانب دیکھا یہ پہلی بات تھا جب میری اور مالکن کے نظریں ٹکرائیں تھی مالکن کی چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی جبکہ وہ موٹر سائیکل سوار وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا میری نظروں نے دور تک موٹر سائیکل والے کا پیچھا کیا تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا مالکن نے مجھے وہاں دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگی کہ تم ابھی تک گئے نہیں یہاں کیا کر رہے ہو تو میں فوراں کہنے لگا کہ آپ آدھی رات کو گھر سے باہر کیا کر رہے ہیں اور یہ شخص کون تھا میری اتنی جسارت پر مالکن پھٹ پڑی تھی کہنے لگی اپنی اوقات میں رہو جانتے بھی ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو میں اس گھر کی مالکن ہوں تو میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے یہ سوال کرو اب ہٹو میری راستے سے مالکن اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی آج والی مالکن میں اور آج سے کچھ ماہ پہلے آئی ہوئی مالکن میں زمین آزمان کا فرق تھا یہ دوسری بار تھا جو میں مالکن کو دیکھ رہا تھا جب وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی تب تو بڑی بھولی بھالی اور سہمی ہوئی تھی مگر آج دولت کے نشے میں دھت وہ کیسے دیدہ دلیری سے نہ جانے کس شخص سے رات کے اندھیرے میں چھپکے ملاقات کر رہی تھی مالکن تو اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں سوالوں کے بیٹھ گھیرا رہ گیا بس مجھے مالکیں آنے کا انتظار تھا آج سے تین ماہ پہلے مالک ایک لڑکی کو بیعہ کر لے کر آئے تھے اور مجھے یہاں نوکڑی کرتے ہوئے چھے سے سات ماہ ہوئے تھے میں نے اپنے مالک کا کسی حد تک دل جیت رکھا تھا ان کی پہلی بیوی کینسر سے مر چکی تھی تب سے وہ تین سال غیر شادی شدہ رہے ہاں البتہ اکثر وہ اپنے گھر عورتوں کو لاتے رہتے لیکن آج تک کسی ملازم کی حمد نہ ہوئی کہ مالک سے پوچھ سکے کہ وہ عورتیں کون تھیں ایک روز مالک شام کو گھر آیا تو ان کے ساتھ اروسی جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی تھی جو سسک سسک کر رو رہی تھی مالک نے بتایا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے ہم سب انہیں مبارک بات دینے لگے تھے جبکہ وہ لڑکی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جائے نہیں رہی تھی کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے واپس جانا ہے مالک نے جب اسے ایسا کرتے دیکھا تو زبردستی بازو سے پکڑ کر کمرے تک لے گئے دروازہ بند ہوتے ہی مجھے مالکن کے چلانے کی آواز سنائی دی شاید مالک نے انہیں تھپڑ مارا تھا مجھے اس روز مالکن پر بڑھا ہی ترس آیا کیسی معصوم اور بھولی سی صورت کی تھی عمر میں مجھ سے ایک دو سال تو چھوٹی ہی ہوں گی جبکہ یہ تو بڑی عمر کے مرد تھے خیر میں نے مزید اس بات پر دھیان نہ دیا اگلے ہی روز مجھے مالکن کھرکی پر کھڑی نظر آئیں جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی انہیں دیکھ کر میں بلکے جھپکانہ ہی بھول گیا کیونکہ وہ بڑی خوبصورت اور پرکشش تھی جبکہ مالک تو بڑی عمر کے ساملے اور بھدے سے نقوش کے مالک تھے ایسی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود مالک نہ جانے کیوں گوش مالکہ کہہ رہے تھے شروع شروع میں تو مجھے مالکن بڑی مظلوم لگتی مگر جیسے جیسے مالکن کے اصلیت کھلی میں مالک کے حق میں ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی مالکن کے ساتھ کرتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں رات کے ایک بجے مالک گھر واپس آئے تو آتے ہی سیدھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کیا بنا مالکن کی گوش مالی کا میں نے فوراں ہر بڑا کر کہا جی مالک میں نے مالکن کی گوش مالی کی تو کہنے لگے کہ بتاؤ وہ اپنے کمرے سے باہر تو نہیں آئی میں فوراں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا بتاؤں بہرحال زر سچ تھا وہ ہی بتانا بہتر سمجھا کیونکہ مالک اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے ان کا اتنا خیال رکھتے تھے جبکہ مالکن انہیں دھوکہ دے رہی تھی میں فوراں بول اٹھا کہ کچھ دیر پہلے مالکن کسی سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی مالک نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے کہنے لگے کہ میں جانتا تھا یہ لڑکی یقیناً میری ناک کے نیچے کچھ ایسا ضرور کرے گی اتنا کہہ کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور پھر گھر مالکن کی چیخوں سے گونج اٹھا اگلے روز مالک نے کہا مدسر آج کے بعد تم اپنے مالکن کی گوشمالی ہی کروگے میں تمہیں اس کے دکنے پیسے دوں گا لیکن میرے ساتھ کبھی بھی خیانت مت کرنا انہوں نے مجھے پورے اختیارات دے رکھے تھے کہ اگر میں مالکن کو کچھ بھی ایسا کرتا دیکھوں تو فوراً اپنے اختیارات استعمال کروں میں بھی پوری طرح رضا مند ہو چکا تھا مالک گھر سے گئے تو کچھ دیر بعد ملازمہ میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ تمہیں اوپر مالکن اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں میں نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل پڑ گئے آخر وہ مجھے کیوں بلا رہی تھی آج تک کبھی مجھے مالکن نہیں بلایا تھا خیمہ مالکن کے کمرے میں پہنچا مالکن اس وقت نیم دراز اپنے بستر پر بیچی ہوئی تھی میری نظریں مالکن کے چہرے سے ٹک رہیں تھی ان کے سفید دودھیا رنگت پر کئی نیل کے نشان تھے ان کے ہونٹوں کے پاس زخم بھی تھا شاید ہی کل رات مالک کا ان پر تشدد کا نتیجہ تھا وہ اٹھیں اور اٹھ کر میرے سامنے آگئیں کہنے لگیں اب تو خوش ہوگی مجھے مالک سے زلیل کروا کر آخر کیا بگاڑا تھا منہ تمہارا کیا تم اپنا مو بند نہیں رکھ سکتے تھے اگر پیسے ہی چاہیے تھے تو میں تمہیں دے دیتی کم از کم اپنا مو تو بند رکھتے مالکن جس لہجے میں بات کر رہی تھی وہ سن کر تو میرے ہوش اٹ چکے تھے یہ بھولی صورت والی میری مالکن جس میں زبان ہی نہ ہوتی تھی آخر یہ کس طرح اتنی ترخ ترخ کر باتیں کر رہی تھی میں بھی فوراں اکھڑ کر کہنے لگا مالکن غریب ضرور ہوں مگر نمک حرام نہیں جس تھالی میں کھاؤں اس میں چھید نہیں کرتا ہمارے دین ایمان میں یہ شامل نہیں ہے مالک مجھے کہہ کر گئے تھے کہ اپنی مالکن کی گوشمالی کرو ان پر نظر رکھنا تو میں بس وہی آپ پر نظر رکھ رہا تھا اس نے جب یہ سنا تو بپھر کر کہنے لگی کہ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گی دیکھتی ہوں تم میری کیسے گوشمالی کرتے ہو اتنا کہہ کر وہ پیر پٹختی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی میں نے فوراں انہیں بازو سے پکڑ لیا اور بولا کہ خبردار اگر آپ نے اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا تو مالکن نے جب میرا غصہ دیکھا تو اپنا بازو چھڑوا کر مجھے میری اوقات یاد دلوانے لگی مگر میں نے مالکن کو کمرے میں بند کر دیا اس روز جب مالک گھر آئے تو مجھ سے تمام تفصیلات مانگنے لگے میں نے جو بھی بات تھی سب ہی مالک کو بتا دیں جسے سنکا مالک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے مالک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے وہ آج پہلی بار میرے سامنے اپنے دل کی باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ مدرسر مجھے غریب ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میری بیری سے شادی کر لو میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میں نے پہلی نظر جب علشبہ کو دیکھا تو مجھے یہ بڑی پسند آئی میں نے دل و جان سے اسے قبول کر لیا تھا اس کی خوبصورتی کا میں دبانہ ہو چکا تھا مگر جب اسے بیعہ کر ایک جھومپڑی سے اس آلشان بنگلے کی زینت بنایا تو وہ یہ ساری اسائشوں کے باوجود مجھ سے وفا نہ کر سکی مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا کہ اس نے رضا مندی صرف اور صرف میری دولت دیکھا جتائی ہے جبکہ حقیقت میں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تب ہی تو اس کی ماں نے بھی تنی خوبصورت بیٹی کو ایک بڑی عمر کے کالے اور واجبی شکل کے شخص کے ساتھ بیعہ دیا فرنہ میرا اور اس کا تو کوئی میل ہی نہیں یہی بات سوچ کر میں اس پر شک کرنے لگا تھا اور دیکھو میری شک بھی ٹھیک نکلے وہ تو چھپ کر نجانے کس سے بات کرتی رہتی ہے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے مالک کی باتیں سنی تو مجھے مالکن پر بہت غصہ آیا اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا مگر وہ تو نجانے کن بلبلوں کے پیچھے اُڑتی پھر رہی تھی اُس روز ایک بار پھر مالکن اپنے کمرے سے نکلیں اور فون پر کسی سے بات کرنے لگیں میں نے مالکن کو فون پر بات کرتے سنا تو اگلے ہی پل جا کر ان کے کان سے موبائل چھین لیا اور اپنے کان سے لگا لیا دوسری جانب ایک مرد کی آواز گونجی تھی جو کہہ رہا تھا کہ آج تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا میں مزید کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا آخر تم کب تک اس بندے کے ساتھ رہ کر اپنے زندگی برباد کرو گی اتنا سننا تھا کہ میں نے غصے کے مارے مالکن کا موبائل توڑ دیا اور کہنے لگا کہ بس بہت ہوا آج رات میں آپ کی ساری سچائی مالک کو بتا کر ہی رہوں گا اور آپ کو ہر حال میں مالک سے طلاق دلوا دوں گا مالکن نے یہ سنا تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگیں کہ تم ہوتے کون ہو میری زندگی برباد کرنے والے تم کیسے نوکر ہو جو مالکن پر حکم چلا رہے ہو تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے نہ جانے کیا منگھڑت میری شوہر کو بتاتے رہتے ہو مگر میں مالکن کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا چلدی سے فون کر کے مالک کو سب کچھ بتانے لگا لیکن مالک کا فون مسلسل بن جا رہا تھا اس لئے کچھ دیر انتظار کیا کیسی عورت تھی مالک کے ہوتے ہوئے کسی اور سے چکر چلا رہی تھی اس رات ایک بار پھر مالک لیٹ ہو چکے تھے وہ جس علاقے میں گئے تھے وہاں پر سگنلز کا مسئلہ تھا اس لئے میری ان سے بات نہیں ہو با رہی تھی مجھے مسلسل مالکن کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی میں واپس مالکن کے کمرے میں آیا تو وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسوں مزید تیزی سے بہنے لگے وہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ خدارہ میری زندگی برباد مت کرو میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے بیعہا ہے میں نہیں جانتی تم ایسا کیوں کر رہے ہو مگر مجھے طلاق ہو گئی تو میری ماں زندہ نہیں رہ سکے گی میں نے بڑے جدن کر کے گھر کو بسانے کی کوشش کی ہے میں حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا جو کبھی کس تو کبھی کس انداز میں میرے سامنے آ رہی تھی میں نے دھیمے لہجے میں مالکن سے کہا کہ وہ لڑکا کون تھا جس سے آپ اس رات مل رہی تھی اور یہ لڑکا کون تھا جو آپ کو یہاں سے آنے کا کہہ رہا تھا مالکن رونے لگیں اور جو سچائی بتائی وہ سنگا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی مجھے اپنی سوچ سے گھن آنے لگی مالکن کہنے لگیں کہ وہ میرا بھائی تھا میری ماں نے دو شادییں کی تھی میرا دوسرا باپ میرے بھائی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو بدلے میں ان کے بیٹوں کا حق مارا جائے گا اس لئے بچپن سے ہی وہ مجھ پر ہمیں بھائی پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا ہم نے بڑی مشکل سے وہاں گزارا کیا ماں بھی ہم پر ظلم و ستم دیکھ کر خاموش رہتی بھائی جیسے ہی بارہ تیرہ سال کا ہوا تو اب بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ واپس مت آنا تم میری ذمہ داری نہیں خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ میرا بھائی پڑھا لکھا بھی نہیں یوں ہی سڑکوں پر مارا مارا پھٹتا رہا آخر کسی مکینے کی دکان پر اسے چھوٹا موٹا کام مل گیا کبھی کبھار کام مل جاتا تو کبھی بھوکا ہی سو جاتا میری ماں نے میری شادی بڑی عمر کے شخص سے کر دی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا کروں گی اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کروں گی اور کوشش کروں گی کہ یہاں پر اپنی ماں کو لے آؤ اور بھائی کو بھی شوہر سے بات کر کے اچھی نوکری دلوا دوں کچھ روز پہلے میرے بھائی نے گاڑی کا نقصان کر دیا تھا اور اب گاڑی والے اس سے بھرپائی کے لیے پیسے مانگ رہے تھے اس لیے وہ میرے پاس مدد کے لیے آیا اس روز میں اپنے بھائی کو پیسے دینے گئی تھی اور اب جب بھائی کو خبر ملی کہ میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے اور مجھے بلا وجہ ذہنی عذیت دیتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو میرے پاس آ جاؤ میں تمہارا خرچ اٹھا لوں گا مالکن رو رو کر مجھے اصلیت بتا رہی تھی اور میرا جی چاہا کہ میں خود کوئی چپئے ارمانہ شروع کر دوں میری وجہ سے تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے والی تھی یہ بچاری تو بچپن سے ہی ظلم سہتی آ رہی تھی اور ہم میں بھی ان پر ظلم کیے جا رہا تھا میرا تو وجود کام گیا آخر کو میں بھی چار بہنوں کا بھائی تھا میں تو مالکن کی بدعوں سے بال بال بچا تھا اور میں فوراً سر جھکا کر ہاتھ جوڑے مالکن سے معافی مانگنے لگا اور بولا کہ مجھے بدعا مت دیجئے گا مجھے بالکل بھی خبر نہ تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے میں مالک کو سچائی بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ آپ پر شک مت کریں مالکن کہنے لگیں کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت ڈر لگتا ہے اس لئے کبھی حمد نہ ہوئی کہ بول کر اسے بتا سکو وہ تو جب بھی آتے ہیں مجھ سے لڑتے رہتے ہیں میں چاہ کر بھی کبھی ان سے دل کی بات نہیں کر بائی خیر اس را جب مالک آیا تو میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے مالکن کی گوش مالی کی میں نے مالک کی بات سنی تو ایک سانس خارج کی اور کہا کہ مالک اپنے دل کے تمام شکوک و شبہات ایک جانب رکھیں اور اپنی بیوی کے ساتھ صرف شوہر نہیں بلکہ ایک دوست اور مخلص حمدد بند کر بات کریں آپ ایک روز بھی اپنا نرم رویہ مالکن کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے مالک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا مگر جب انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے میری یہ ساری باتیں سوچیں اور مالکن سے استفسار کیا تو مالکن بھی کھولی کتاب کی طرح مالک کو سب کچھ بتانے لگیں حقیقت جان کا مالک بھی شرمندہ ہوئے تھے وہ تو اتنی مخلص اور نیک صیرت بیوی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے مالک نے اگلے ہی دن مالکن کے بھائی اور ماں کو اپنے گھر ہی بلا لیا بولو مالکن کے ساتھ ہی جہنے لگے جبکہ مالک بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے ان سب کو خوش دیکھ کر میں بھی مسکرہ اٹھا اور پھر ایک وفادار ملازم بن کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا